کیا سانیا مرزا کی دوسری شادی بہت جلد ہونے والی ہے؟ کیا شویب ملک کی تیسری شادی میں بھی دکت آئے گی؟ اور کیا سانیا اور شویب کبھی دوبارہ مل پائیں گے؟ ان سبھی باتوں پر ایک جوتشی نے بھوشوانی کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت شویب اور سانیا کی شادی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ شادی لمبے سمیں تک ٹکنے والی نہیں ہے اور اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سانیا مرزا جو ابھی صرف سیتس سال کی ہیں تھرٹی سوین یئرز اولڈ ہیں بہت جلد ان کے جیون میں کوئی آنے والا ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بھی بندھنے والی ہیں ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شویب ملک جن کا نکاح ہوا ہے اب سنہ جعوید کے ساتھ اصل میں سنہ جعوید کا کریئر اب بہت اچھا چلنے والا ہے اور اس کی وجہ سے سنہ جعوید اور شویب ملک کے بیچ دوریاں آنی شروع ہوں گی یہ تمام دعویے کیے گئے ہیں اس جوتشی کی طرف سے جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ سانیا کے بردچارٹ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب شویب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کل ملا کر آپ جیسے سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سمیں سانیا مرزا کے پکش میں کھڑے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سانیا مرزا کے ساتھ غلط ہوا ہے کیونکہ سانیا مرزا نے خود یہ جان لیا تھا کہ شویب ان کے ساتھ شادی میں رہتے ہوئے سنہ جعوید کے ساتھ رشتے میں آ گئے ہیں انہوں نے اپنی شادی کو بچانے کی کافی کوشش کی لیکن وہ جب یہ نہیں کر پائیں تو اس کے بعد انہوں نے کھلا لے لیا بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس سمیں شویب ملک کا جو اپنا پریوار ہے وہ بھی سانیا مرزا کے ساتھ ہی کھڑا ہے کیونکہ شویب ملک کے اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ شویب ملک نے سانیا کے ساتھ اچھا نہیں کیا ادھر سانیا اور شویب کا جو بیٹا ہے ازہان وہ دبائی میں اپنے سکول کو اٹینڈ نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ سکول کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ازہان وہاں جا کر کھل کر سب سے بات کر سکے کیونکہ ہر کوئی اس کے امی اور ابا کے طلاق کے بارے میں بات کر رہا ہے ایسے میں سانیا ازہان کے ساتھ اب سودیش بھارت لوٹ آئی ہیں اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان دنوں ٹینس کے لیے جو کومنٹری کر رہی ہیں سانیا مرزا اس کے بعد وہ بہت جلد ٹینس کھیلتی ہوئی بھی نظر آئیں گی حالانکہ فیبرری دوہزار تئیس میں انہوں نے ٹینس سے سنیاس لے لیا تھا ریٹائیمنٹ لے لیا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی نئی پاری شروع کر سکتی ہیں ادھر ایک اور بحث تیز ہے کہ کیا ازہان کو بھارت کی ناغرکتہ مل جائے گی یہ اس بات پر بھی نربھر کرتا ہے کہ سانیا کی اگلی شادی کس سے ہوتی ہے کیا سانیا اگلی شادی کسی بھارتیے سے کرنے والی ہیں کیا اس بات پر نربھر کرے گا کہ ازہان کو بھارت کی ناغرکتہ ملتی ہے یا نہیں اپنی باقی کی زندگی سانیا کیا بھارت میں بسر کریں گی یا پھر دبائی جا کر بسیں گی یا کسی تیسرے دیش میں سانیا دکھائی دیں گی یہ تمام باتیں ہیں جو آنے والے سمیں میں صاف ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو جوتشی صاحب ہیں جن کی بھوشوانی ہیں انہوں نے بڑے پکے طور پر دعبہ کیا ہے کہ سانیا بہت سمیں تک اب سنگل نہیں رہنے والی ہیں بہت جلد وہ کسی کا ہاتھ تھامیں گی اور شادی کریں گی دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں یہ ساری بھوشوانیا کتنی صحیح ثابت ہوتی ہیں آپ لوگ سانیا اور شویب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سانیا مرزا کو کیا صلحہ دینا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی ازہان کو بھارتی ناغرکتہ دینے کے معاملے پر اپنی کیا رائے ہے وہ آپ اس ویڈیو کے نیچے ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں